مہترم ناظرین کرام جب یہ ماہ مبارک نیکیوں کا یہ موسم بہار ہم پر سایہ فغن ہے تو پھر ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہم اس ماہ مقدس کا استقبال کیسے کریں؟ کیا ہم عام مہینوں کی طرح سے اس مہینے کو گزار دیں؟ کہ جس طرح سے ایک مہینہ آتا ہے گزر جاتا ہے یہ بھی آیا ہے گزر جائے گا یا ہم اس مہینے کے اندر روزہ تو رکھیں لیکن دن کو سو کے گزار دیں اس مہینے کے اندر عید کی تیاری کی خاطر زیادہ سے زیادہ مارکٹنگ کریں جہاں پر جانے کی صورت میں نگاہیں ایسی جگہ بھی پڑھ سکتی ہیں جہاں نہیں پڑھنی چاہیے زبان سے ایسی بات نکل سکتی ہے جو روزے کے اور ماہ رمضان کے تقدس کے خلاف ہے یا اس مہینے کے آنے کی صورت میں جیسا ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ شروع میں ان کے یہاں عبادت کا ذوق و شوق زیادہ ہوتا ہے مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں تراویح میں مسجدیں خچا خچ بھری ہوتی ہیں لیکن جیسے جیسے دن گزرتا ہے ان کی تعداد کم ہوتی رہتی ہے اور آخری جب وقت آتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہی پرانی تعداد لوڈ کر جاتی ہے جس طرح سے پہلے تھی یا اسی طرح سے اس مہینے کے آنے کے بعد جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نوجوان بہت سارے بڑے یہ اپنے وقت کو دیر دیر تک موبائل سے بات کرنے وارس اپ فیس بک اور اس قسم کے شوشل میڈیا میں اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں کیا اس مہینے کا بھی یہی تقاضہ ہے اس مہینے کے تقدس کی یہ چیزیں منافی نہیں ہیں ناظرین کرام آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے صلف صالحین اس مہینے کا استقبال کیسے کرتے تھے اور ہمیں اس مہینے کا استقبال کیسے کرنا چاہیے یاد رہے اس مہینے کے آنے کی صورت میں حدیث میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے شابان میں زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے دوسرے مہینوں کے بنسبت معلوم یہ ہوا کہ اس مہینے کے آنے سے پہلے اس مہینے کے عبادتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کے خاطر انسان اپنے آپ کو عبادت کے لیے عادی بنائے اپنے آپ اپنے اندر روزہ رکھنے کی عادت پیدا کرے تاکہ یقائق پورے تیس مہینے کے روزہ اس کے لیے بھاری نہ ہو قبل اس کے کی ہم صرف سالحین کے نمونے دیکھیں آئیے اس مہینے کے استقبال کی صورت میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے چنانچہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہم اس مہینے کی چاند کو دیکھیں تو ہم دعا کریں کیونکہ صرف سالحین سے یہ بات آتی ہے کہ وہ ہو اس مہینے کا انتظار چھ مہینہ پہلے کیا کرتے تھے وہ دعا کیا کرتے تھے اللہ تو مجھے صحیح سالم رکھنا مجھے اس مہینے کو ملا دینا یہ مہینہ جب آ جائے تو اس مہینے کی عبادتوں کے لیے مہینے کا ماحول میرے لیے اور مجھے مہینے کے لیے سازگار رکھنا اور جو عمل میں نے اس میں انجام دیا ہے اس مہینے کے خاتمے پر وہ اس کی قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے لہذا جب اس مہینے کا چاند دیکھیں تو ہمیں دعا کرنی چاہیے جیسا کی حدیث میں آتا ہے اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام رب وربک اللہ اے اللہ تو اس مہینے کو ہمارے اوپر جو سایہ فغن کرنے جا رہا ہے تو اسے برکت کے ساتھ ایمان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ اس کو ہم پر سایہ فغن کر تو میرا رب ہے اور وربک اللہ اور تیرا رب اللہ ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس مہینے کی آمد کے موقع پر جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خوشخبری سناتے تھے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم رب کی توفیق کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے ہم صحت مند نہیں رہیں گے عبادت نہیں کر سکتے ہم دوسرے کاموں میں مشغول ہونے کی وجہ سے ہم عبادت نہیں کر سکتے ہیں اس لیے امن و شانتی کے لیے عبادت میں اپنے اندر قوت و طاقت کے لیے عبادت کے لیے توفیق کی درخواست رب العالمین سے کرنی چاہیے تو اس مہینے کی آمد کی صورت میں پہلا کام ہمیں پہلے سے بھی دعا کرنی چاہیے خاص کر کے جب ہم چاند دیکھیں تو یہ دعا کریں دوسرا کام ہم اللہ رب العزت کی حمد بیان کرنی چاہیے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں یہ ماہ مبارک عطا کیا ہے کیونکہ یہ ایک نعمت اور اگر نعمت کے ملنے پر ہم شکریہ ادا کریں گے تو اللہ رب العزت مزید نعمتوں سے نوازے گا اور تمہارے رب نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر تم شکر ادا کروگے اللہ مزید نعمتوں سے سرفراز کرے گا اور اگر ناشکری کروگے تو ایسی صورت میں میرا عذاب سخت ہے تیسرا کام یہ ہے کہ جب یہ مہینہ آ جائے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے ہمیں مسررت و شادمانی ہونی چاہیے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ خوشخبری دیتے تھے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خوشخبری دیتے فرماتے تھے قَدْ جَأَكُمْ شَهْرُ رَمَضَان شَهْرٌ مُبَارَك تمہارے درمیان رمضان کا مہینہ آیا ہے رمضان کے لغوی معنی اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اس کے معنی جلانے کے ہیں یہ انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے اپنے مہینے کی برکتوں رحمتوں اور اس مہینے میں نیکیوں کو انجام دینے کی وجہ سے اور رب العالمین جو نیکیوں کا ثواب کا جو دروازہ کھولے ہوئے ہیں جو ماحول بنائے ہوئے ہیں تو اس لیے اس کو رمضان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اس کے روز فرض قرار دیئے ہیں اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں شیعاتین جکڑ دیے جاتے ہیں اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینے کی راتوں سے زیادہ بہتر ہے جو اس کے خیر سے محروم ہو گیا وہ بہت بڑا حرمان نصیبی والا ہے بہت ہی محروم شخص ہے لہذا انسان کو اس مہینے کی آمد پر خوش ہونا چاہیے چوتھا کام یہ کہ انسان کو ایک پختہ اور سچا عزم کرنا چاہیے کہ وہ اس مہینے سے فائدہ اٹھائے گا اس مہینے کے اوقات کو نیکیوں کے لیے استعمال کرے گا سلف سالحین کے بارے میں آتا ہے کہ اس مہینے میں وہ اپنے کام کو کم کر دیتے تھے اپنی ڈیوٹی کو کم کر دیا کرتے تھے دوسرے اپنے خادموں کے ذریعہ کام کو کرواتے تھے زیادہ وقت وہ عبادت میں صرف کرتے تھے یاد رہے اگر ہم پختہ عظم کریں گے تو اللہ رب العزت کے اس فرمان کے مطابق ہم عمل پیرا ہوں گے پانچوں کام کرنے کا یہ ہے کہ ہمیں رمضان کے احکام کو سیکھنا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی ہر مسلمان پر اتنا علم سیکھنا ضروری ہے کہ جس علم کی بنیاد پر وہ دین پر صحیح طور پر عمل کر سکے لہذا اگر ہم اس مہینے سے پورے طور پر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں اس مہینے کے احکام و مسائل حلال و حرام جائز و ناجائز مستحب و مقروح وغیرہ چیزوں کے بارے میں جانکاری ضروری ہے اگر ہم نہیں سیکھتے ہیں نہیں جانتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم کما حق ہو اس مہینے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے چھتی چیز یہ ہے کہ اس مہینے کے آمد کی صورت میں ہم یہ پختہ عظم کریں کہ ہم ہر طرح کے گناہوں سے بچیں گے روزے کی حالت میں یا رات کے اوقات میں جتنے بھی گناہ ہو سکتے ہیں ہم اس سے بچیں گے اور اسی طرح سے ہم مسلسل توبہ استغفار کریں گے اسی طرح سے یہ بھی ہم پختہ عظم کریں کہ جہاں ہم گناہوں سے بچیں گے وہی ہماری نیکیوں کو برباد کرنے والے جو کام ہیں چاہے وہ سونے کی وجہ سے ہوں چاہے وہ دیر تک اپنے آپ کو غیر ضروری چیزوں مشغول کی وجہ سے ہو یا زیادہ سے زیادہ تجارت اور اسی طرح سے مارکٹنگ میں لگانے کی وجہ سے ہو وہ تمام قسم کی چیزیں جن سے ہمارے نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں اور میں نیکیوں کا کم موقع ملے گا ہمیں ان سے بھی بچنے کی ضرورت ہے اللہ فرماتا ہے ساتوہ کام ہمیں یہ کرنا ہے اس مہینے کے عامنے کی صورت میں کہ انسان حد درجہ حریص ہو واجبات کی ادائیگی میں پنج وقتہ نمازوں میں پہلے پہنچنے کی کوشش کریں اہلِ ایال کے حقوق کی ادائیگی میں پیش پیش رہیں جو اس کے اوپر ڈیوٹی ہے ذمہ داری ہے جواب سے مطالق تو یہ نہ سوچیں کہ ہم روزے سے ہیں اس لیے کوتاہی کریں گے یاد رہے حلال و حرام کا مسئلہ ہماری نوکری سے مطالق ہے ہم صحیح سے ادہ نہیں کریں گے تو ہمارا رزق حلال کے بجائے حرام ہو جائے گا اور جس عبادت کو ہم بہانہ بنا رہے ہیں وہ عبادت ہماری صحیح نہیں ہوگی اس لیے یہاں پر بھی ہمیں یہ سوچنا ہوگا بلکہ ہمیں ایک پلاننگ بنانی ہوگی کہ کیسے ہم اپنے آپ کو اپنے اوقات کو مرتب کریں گے تاکہ دوسروں کے حقوق کی بھی ادائیگی ہو جائے اور ساتھی ساتھ ہمارا روزہ ہماری عبادتیں صحیح معنوں میں انجام پا سکیں آٹھوہ کام یہ ہے کہ ہمیں اس مہینے کے آنے کی صورت میں ہمیں یہ بھی پلاننگ کرنی ہوگی کہ ہم مسجدوں کے اندر یا گھروں کے اندر افطار کا انتظام کریں مسکینوں فقیروں دوست و احباب کو کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ زید بن خالد جہنی کی روایت ہے کہ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کراتا ہے تو روزہ دار کے عجر کی طرح سے افطار کرانے والے کو بھی ثواب ملے گا اس کے عجر میں بغیر کتا ہی کے نوہ کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم خاص کر کے اس بات کے لئے تیار ہو جائیں کہ جو لوگ علم حاصل کرنے والے ہیں دعوت کی راہ میں لگے ہوئے ہیں ایسوں کو چاہیے کہ وہ صرف عبادت ہی میں اپنے آپ کو مشغول نہ کریں بلکہ اپنے اوقات میں سے کچھ وقت نکالیں تاکہ جو علم کے پیاسے ہیں جنہیں دین کی معرفت نہیں ہے جنہیں احکام سے واقفیت نہیں ہے انہیں بھی موقع دیں تاکہ ان کی عبادت صحیح ہو سکے وہ دینی کام کو انجام دے سکیں دسویں کام یہ ہے کہ انسان عام طور پہ جب رمضان گزر رہا ہوتا ہے خاتمے پر ہوتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے ایک آش کی میں اچھا کیا ہوتا ہے ایک آش کی میں یہ نہیں یہ کیا ہوتا ہے اس طرح سے نہیں اس طرح سے کیا ہوتا ہے اور پھر انسان خاتمے پہ ارادہ کرتا ہے آئندہ سال کروں گا تو استقبال کے وقت ہی یہ تہیہ کر لے کہ جو ہم نے گجشتہ سال کے آخیر میں یہ سوچا تھا کہ آئندہ کرنے والا ہوں آج ہی وہ پختہ ارادہ کر لے کہ گجشتہ سال کی غلطی نہیں دہرائیں گے بلکہ ہم پہلے سے تیار رہیں گے تاکہ مہینے کے خاتمے پر وہ احساس نہ ہو جو گجشتہ سال کے خاتمے پر ہمیں احساس ہوا تھا اس لیے وہ ہو موازنہ کریں گجشتہ سال کے آمال کا اور اس سال کے روزانہ کی روٹین کے حساف سے جو وہ کام کر رہا ہے گیارہوہ کام یہ ہے کہ انسان یہ تہیہ کر لے کہ اس ماہ مبارک میں ہم بری صحبتوں سے بچیں گے چاہے وہ بری صحبت اپنے گھر کے لوگوں کے حساف سے ہو اپنی جواب کے حساف سے ہو اپنے کارکھانی اور فیکٹری کے حساف سے ہو ایسے لوگ جو بیٹھ کر کے ایک دوسرے کی غیبت چغلی اور غلط چیزوں کی باتیں کہتے سنتے سناتے تھے ایسے تمام لوگوں سے کنارہ کشو کر کے ان اوقات کو تلاوت میں ذکر و عذکار میں دعا میں اور اسی طرح سے خیر کے کاموں میں لگائے بری لوگوں کی صحبت سے بچے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ بری صحبت میں یہ ٹیلی ویزن اور اسی طرح سے موبائل وغیرہ میں غیر ضروری غیر دینی چیزوں کو جو لوگ لطف لینے کے لیے سکون حاصل کرنے کے لیے جائز یا ناجائز طریقوں سے جو دیکھتے ہیں یا جائز یا ناجائز چیزوں کو جو دیکھتے ہیں ہمیں رمضان کے مہینے میں اسے بچنا چاہیے اسی طرح سے بارہما کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو عبادتیں عام دنوں میں ہم نے چھوڑ رکھی تھی چونکہ یہ تربیت گاہ ہے یہ ٹریننگ گاہ ہے لہذا اس مہینے میں ہمیں ان چھوٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے تاکہ آئندہ ہم اس کی عادت بنا سکیں مثلا چاش کی نماز ہے نہیں اگر پڑتے تھے ہم شروع کر دیں سنتیں موقع دا ہم سے چھوڑ جاتی تھی تہائیہ کر لیں ایک بھی نہیں چھوٹے گی ایسے اس وہ شام کے اسکار یا دعاوں کی قبولیت کی جو گھڑیاں ہیں ان میں ہم جو ہے دعائیں کریں ایسے ہی صدقات و خیرات کا ایک ہم روٹین بنا لیں تو ایسی صورت میں انشاءاللہ ہمارا یہ ہے مبارک مہینہ بابرکت ہوگا نادین کرام یہ کل بارہ طریقے آپ کے سامنے پیش کیے گئے اگر ہم ان بارہ طریقوں کو اختیار کرتے ہیں ماہ مبارک کے آغاز سے پہلے یہ آغاز ہوتے وقت تو رب کی ذات سے قوی امید ہے اگر ہم اس پہ قائم و دائم رہیں تو ہمارا یہ مہینہ واقعتا شہر مبارک ہوگا بابرکت مہینہ ہوگا نیکیوں کا موسم بہار ہوگا گناہوں سے مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہوگا اور یہ مہینہ اس لائق ہوگا کہ ہم اس دروازے سے داخل ہو سکیں جسے ریان کہا جاتا ہے آئیے سلف سالحین جن کے منحج اور مسلک اور طریقے کے مطابق زندگی گزارنے سے ہمیں کامیابی ملے گی ان کا کیا معاملہ تھا ماہ رمضان میں چنانچہ سلف سالحین کے سامنے ماہ رمضان کی خصوصیات تھیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے یہ توبہ استغفار کا مہینہ ہے یہ گناہوں سے معافی اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے اس مہینے میں جنت کے دروازے کھلتے اور جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں سر کا شیعتین جکڑے جاتے ہیں اس مہینے میں ایک رات اگر مل گئی تو تیراسی سال چار مہینے سے یعنی ایک ہزار مہینے سے زیادہ بہتر والا مہینہ ہوگا یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں چنانچہ سلف سالحین اس سے پہلے یہ بات آئی ہے کہ وہ دعائیں کرتے تھے اس مہینے کو پانے کے لیے اور وہ اپنے اوقات کو عبادت کے لیے خاص کر دیتے تھے چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے عصوہ اور قدوہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قسم کی باتیں انجام دیتے تھے آپ جبریل ایمین سے قرآن کریم کا مدارسہ ہر سال مذاکرہ کرتے تھے جس سال آپ کی افاد ہوئی دو دفعہ قرآن کریم کا دور کیا آپ جبریل ایمین سے ملنے کی صورت میں بہت زیادہ آپ سخی و فیاض ہو جاتے تھے آپ نمازیں پڑھتے تھے ذکر و اسکار کرتے تھے خاص کر کے آخری عشرے میں تو آپ اتنی محنت کرتے تھے جتنی پچھلے بیس دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اعتقاف کرتے تھے اور پورا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں گزارتے تھے صلف صالحین کی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس مہینے میں قرآن کریم پر خاص توجہ دیتے تھے چنانچہ وہ نمازوں میں تو پڑھتے ہی تھے بقیہ اس کے علاوہ وہ کئی کئی دفعہ قرآن کریم کا ختم کیا کرتے تھے امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان میں تیس دفعہ ختم کرتے تھے گویا کی چوبیس گھنٹے میں دو دفعہ قرآن ختم کرتے تھے کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن سے کم میں قرآن ختم کرنے کی بات نہیں کہی ہے تو پھر امام شافعی کے بارے میں صفت الصفوہ میں جو یہ بات آئی ہے وہ کیسے ہے امام نے رجب رحمت اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ عام دنوں سے متعلق ہے جہاں غور و فکر کرنے کی بات ہے چونکہ یہاں ثواب کی بات ہے یہاں فضیلت کی بات ہے یہاں زیادہ سے زیادہ خیر حاصل کرنے کی بات ہے اس لیے یہاں پر امام احمد اسحاق وغیرہ نے اس کی گنجائش دی ہے صرف صالحین اس مہینے میں قیام اللیل پر خاص توجہ دیتے تھے چنانچہ حیت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں تو سال کے بقیہ مہینوں میں بھی لیکن خاص کر کے رمضان میں جب آدھی رات ہوتی تو وہ اپنے گھر والوں کو جگہتے اور کہتے السلاة السلاة اور یہ قرآن کی آیت تلاوت کرتے اسی طرح سے عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ابن عمر کہتے ہیں کہ یہ رات میں اتنی زیادہ لمبی نماز پڑھتے تھے کہ ایک ایک رکت میں قرآن کریم کا اچھا خاصا حصہ پڑھ جاتے تھے اسی طرح سے القمہ بن قیس کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک دن رات میں تھا چنانچہ وہ رات کے ابتدائی حصے میں قیام اللیل کے لئے کھڑے ہوئے اور پوری رات اسی پر باقی رہے اس کے علاوہ صاحب بن عزید وغیرہ سے بارے میں آتا ہے کہ رات میں کئی کئی سو آیتیں پڑھتے کہ ہم تھک کر کے چھڑی پر عصہ پر ٹیک لگایا کرتے تھے اور اس اسلحے میں مشہور وہ حدیث ہے حیط عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں عبی بن قاب و تمیمداری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جب جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کے لئے کہا تو اسی میں آتا ہے کہ قاری کئی کئی سو آیتیں پڑھتے یہاں تک کہ ہم طول قیام کی وجہ سے ہم چھڑی پر عصہ پر ٹیک لگاتے اور ہم فجر سے پہلے ہی فارغ ہوا کرتے تھے تو اس طرح کی کئی ساری مثالیں سلف سوالحین سے ہے جسی یہ پتا چلتا ہے کہ وہ دن میں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ پوری پوری رات وہ ہو عبادت میں گزارتے تلاوت میں گزارتے قیام اللیل میں گزارتے کوئی یہ کہتا کہ جہنم کی آگ مجھے سونے نہیں دیتی کوئی یہ کہتا کہ کیسے ہمیں قرار ملے اور یہ ہمیں بابرکت مہینہ ملا ہوا ہے اسی طرح سے جہاں قرآن کریم کی بہت زیادہ تلاوت کرتے تھے قیام اللیل لمبی لمبی رات بھر جاگتے قرآن پڑھتے نمازیں پڑھتے تھے اسی طرح سے وہ اس ماہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے لیکن آپ کی سخاوت ماہ رمضان میں تیز و تند آدھی کی طرح سے بڑھ جاتی تھی کہ جب تیز و تند آدھی چلتی ہے تو کوئی چیز نہیں چھوڑتی یہی صورتحال صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ وہ اس ماہ میں بہت زیادہ صدقات و خیرات کرتے تھے بلکہ بعد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے واجبی زکاة کو جو ایک آدھ مہینے پہلے ادا کرنے ہوتے تھے وہ اس مہینے کی برکت سعادت اور زیادہ نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس مہینے تک موخر کیا کرتے تھے اور اس مہینے میں اسے ادا کیا کرتے تھے چنانچہ ایک کے بارے میں آتا ہے انہوں نے صدقات و خیرات اس قدر کیے کہ چار ہزار درہم ان کے پاس تھے اور انہوں نے پورا خرچ کر ڈالا اس بات کی فکر نہیں کی کہ آگے ہمارا گزر کیسے ہوگا صلف سالحین اس مہینے میں ایک کام یہ بھی کرتے تھے کہ وہ ذکر و اذکار دعاؤں اور توبہ استغفار کا بہت زیادہ احتمام کرتے تھے حالانکہ اللہ رب العزت نے صحابے کرام کی صفت قرآن میں بیان کی ہے وَبِالْأَسْحَارِ ہم یستغفرون کی وہ سحر کے وقت فجر سے پہلے وہ توبہ استغفار کرتے ہیں لیکن صلف سالحین بہت زیادہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے بلکہ دعائیں کرتے کرتے اس قدر روتے تھے کہ لوگوں کو خبر نہ ہو اپنی ناک سے اس قسم کی آواز نکالتے کہ سامنے والا یہ سمجھے کہ ان کو زکام کی شکایت ہے نہ کی وہ رب کی بارگاہ میں روتے روتے توائیں کرتے کرتے توبہ استغفار کرتے کرتے ان کی حالت یہ ہوئی ہے ناظرین کرام بعض کے بارے میں تو یہ ہے بگل میں ان کی بیوی سوئی ہوئی ہوتی تھی اور وہ اپنے تکیے پر اس قدر روتے تھے کہ اس کو بھی احساس نہیں ہوتا تھا خلاص ایک کلام یہ ہے کہ صلف اس مہینے کو ہر ناہیے سے عبادتوں سے معمور کرتے تھے تاکہ وہ مکمل طور پر کامیاب ہوں ہم بھی اگر کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں بھی صحیح معنوں میں استقبال کرنا ہوگا صحیح معنوں میں اس مہینوں کے بعد تمہیں گزارنا ہوگا ناظرین کرام یہی پر وقت ختم ہوا اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو